بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینز ویلکم ٹو بابلے ٹی وی کارون کا انجامِ بد ارشادِ باری تعالیٰ ہے پھر ہم نے اس کارون کو اور اس کے محل سرا کو زمین میں تسا دیا سو کوئی ایسی جماعت نہ ہوئی جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتی اور نہ وہ خود ہی اپنے کو بچا سکا القصص آیت نمبر اکاسی جب اللہ تعالیٰ نے اس کے تھاٹ باٹ تسک و احتشام اور متقبرانہ انداز میں اپنی قوم کے سامنے آنے کا ذکر کیا تو فرمایا تو ہم نے اسے زمین میں تسا دیا جیسا کہ امام مخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح حدیث نکل کی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ قارون نے ایک فاہشہ عورت کو مال دے کر اس بات پر امادہ کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع کے درمیان تشریف فرما ہوں تو یہ کہہ دے کہ آپ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا یہ سن کر خوف کے مارے آپ پر کب کبھی تاری ہو گئی آپ نے دو رکعات نماز ادا کی پھر اس تو عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور اس نے حلفا پوچھا کہ تجھے ایسا کرنے پر کس نے امادہ کیا ہے اس نے بتا دیا قارون نے ذرے کثیر دے کر مجھے اس بات پر اکسایا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی کہ ہم نے زمین کو آپ کی فرما بلداری کا حکم دے دیا ہے آپ نے زمین کو قارون اور اس کے گھر نگلنے کا حکم دیا اور پھر ایسا ہی ہوا واللہ حوالم ایک قول یہ بھی ہے کہ قارون جب اپنی قوم میں پورے تسک و احتشام تھاڑ باٹ لاو لشکر سمیت ایک قول یہ بھی ہے کہ قارون جب اپنی قوم میں پورے تسک و احتشام تھاڑ باٹ لاو لشکر سمیت خچروں میں گھیرا اور زرک بھک لباس زیبتن کر کے نکلا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مجلس میں اپنی قوم سے قوموں کے اروج و زوال پر واضح فرما رہے تھے جب لوگوں نے اسے آتے دیکھا تو کئی سارے لوگوں نے اپنے چہرے کو اس کی طرف اٹھا کر اسے لرچائی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بلا کر اس سے پوچھا کہ تُو نے ایسا کیوں کیا ہے کہنے لگا اگر آپ کو مجھ پر نسبت کے اعتبار سے برتری حاصل ہے تو مجھے بھی آپ پر دولت اور سروت کے اعتبار سے فضیلت حاصل ہے اگر آپ مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں تو میرے لئے بدعا کریں اور میں آپ کے لئے بدعا کرتا ہوں دیکھتے ہیں کون نکلتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون اپنی قوم سمیت باہر نکلے آپ نے پوچھا کہ تم بدعا کروگے یا میں کروں کہنے لگا میں کرتا ہوں قارون نے بدعا کی کوشش کی لیکن آپ کے بارے میں کوئی جواب نہ ملا آپ نے فرمایا کیا اب میں بدعا کروں اس نے کہا ہاں آپ نے بارگاہ الہی میں التجا کی باری تعالی زمین کو حکم دے کہ وہ آج میری اطاعت و فرماورداری کرے اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی کہ میں نے زمین کو حکم کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے زمین قارون اور اس کی قوم کو پکڑ لے اس نے قدموں تک پکڑ لیا پھر کہا انہیں پکڑ لے اس نے زانوں تک پکڑ لیا پھر قندوں تک پکڑ لیا پھر فرمایا اب تو اس کے خزانے کو اپنی گریفت میں لے لے زمین اس کے مال و دولت اور خزانوں کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ اسے دیکھتے رہ گئی پھر آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا بنی لاوہ کو اپنے اندر دنسا لے چنانچہ زمین ان پر اوپر سے ہموار ہوگی حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہیں روزانہ قد آدم کے برابر زمین میں دنسایا جاتا ہے اور قیامت تک دھنستہ چلا جائے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہیں ساتھویں زمین تک دسا دیا گیا ایک دوسرے مقام پر اشارت باری تعالیٰ ہے تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا اور نہ کوئی مددکار اور اشارت باری تعالیٰ ہے سو کوئی ایسی جماعت نہ ہوئی جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لی تھی اور نہ وہ خود ہی اپنے کو بچا سکا جب وہ زمین میں دھس گیا اس کا مال و دولت ختم ہو گیا محل ویران ہو گیا جان سے بھی ہاتھ دو بیٹھا بال بچے بھی ہوا بیٹھا اور زمین سے بھی معلوم ہو گیا تو اس جیسے مال و دولت کی تمنہ کرنے والے نادیم و پرشے مان ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے جو اپنے بندوں کے بارے میں جیسے چاہتا ہے بہترین تدبیر فرماتا ہے اس لیے انہوں نے کہا اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کی مربانی نہ ہوتی تو ہم کو بھی دھسا دیتا بات جی معلوم ہوا کہ کافروں کو فلا نہیں ہوتی اور بے شک آخرت کا گھر یعنی آخرت کی زندگی دائمہ زندگی ہے جنہیں عطا کیا جائے گا وہ اس پر رشک کریں گے اور جو محروم ہوں گے وہ یاس و حسرت سے انگش پدنا ہوں گے یہ دائمہ زندگی ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو زمین میں تکبر و فساد نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے لئے کوشہ ہوتے ہیں ارشاد باری طالع ہے اور نیک نتیجہ متقی لوگوں کو ملا ہے کارون کا یہ قصہ بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے سے پہلے کا ہے دوستو پابلر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ